نمسکار دوستو آج ہم اس اوڑ میں بات کرنے والے کی باس چیل اور گد میں کیا انتر ہوتا ہے دوستو آپ نے ایک سر باس چیل یا پھر گد ان کے بارے میں تو سنائی ہوگا یا پھر ٹی وی پر دیکھا ہوگا لیکن آپ کی من میں سوال ضرور آیا ہوگا کہ آخر ان تینوں میں انتر کیا ہوتا ہے ان کے نام میں کیا انتر ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں باس کی دوستو باس ایک دنیا کا سب سے تیز اڑنے والا پکشی مانا جاتا ہے باس بہت تیزی سے اڑنے کے ساتھ ساتھ ایک بہتی اچھے شکاری بھی ہوتے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے جیو جنتوں کو زمین سے اٹھا کر اپنی چوچ میں پکڑ کر آسمان میں اڑ جاتے ہیں باس کی پنگ بہتی لمبے ہوتے ہیں اور یہ سٹریم لائن کے آکار کے ہوتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ باس کافی مضبوط پکشی بھی مانے جاتے ہیں ان کے چھاتی کی ماس پیشیاں بہتی مضبوط ہوتی ہیں باس کا شریر کم سے کم بارہ سے لے کر تیس انچ تک کا ہوتا ہے اور ان کے پنگوں کی لمبائی تیس انچ تک ہوتی ہے باس کی ناک کے اوپر ایک ٹیوبر سیل ہوتی ہے جو ان کو تیز اڑنے کے دوران ساس لینے میں مدد کرتی ہے باس آمتور پر نیلے بھورے یا پھر سلیٹی رنگے ہوتے ہیں اور نر باس کے مقابلے مادہ باس آکار میں کافی بڑی ہوتی ہے باس کے پنگ بہت زیادہ پتلے اور مڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں باس دنیا کے سب سے تیز اڑنے والے پکشی ہوتے ہیں ان کے رفتار آمتور پر 320 کلومیٹر پرتی گھنٹہ تک جا سکتی ہے باس زمن کے اوپر بھی بہت تیز رفتار سے دوڑ سکتے ہیں باس آمتور پر چمگا دڑ چوہے بدتک یا پھر کھرگوش کا شکار کرتے ہیں باس کم سے کم سترہ سال تک زندہ رہ سکتے ہیں مادہ باس کم سے کم تین انڈے دے سکتی ہیں اور باس پکشی آپ کو انٹارٹیکہ کے علاوہ دنیا کے سبی جگہوں پر دکھائی دے سکتے ہیں اور آپ یہ بات جان کر حیران ہو جائیں گے کہ باسوں کی دو ہزار سے زیادہ پرجاتیاں موجود ہیں اب ہم بات کرتے ہیں گد کی جب بھی دنیا میں شکری پکشیوں کا نام آتا ہے تو سب سے اوپر گدوں کا ہی نام لیا جاتا ہے گد ایک بہت ہی بہترین شکر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی بڑے اور طاقتور شریر کے مالک ہوتے ہیں اور بڑے شریر کے ساتھ ساتھ ان کی چوج بھی کافی مضبوط اور بڑی ہوتی ہے گدوں کی آنکھیں بھی بہت تیز ہوتی ہیں اور انہیں کئی بار مردہ خور بھی کہا جاتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ انہیں قدرت کا سپائی کرمی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مردہ لاشوں کو کھا کھا کر ساپ کر دیتے ہیں جیسے جیسے گد بڑے ہوتے ہیں ویسے ویسے ان کا وزن بھی بڑھتا جاتا ہے گدوں کا وزن دو کلو سے لے کر تیرہ کلو تک ہو سکتا ہے گد کا شریر پچہ سینٹی میٹر سے لے کر پاس سینٹی میٹر تک لمبا ہو سکتا ہے گدوں کے پنکوں کا آکار بھی بہت ہی لمبا ہوتا ہے ان کے پنکوں کا آکار ایک دشبلب تین سے لے کر دو دشبلب چھے میٹر تک کا ہوتا ہے گد آم طور پر کالے رنگیں دکھائے دیتے ہیں اور ان کی چوج بیٹ سے مڑی ہوئی ہوتی ہے ان کی چوج بھلے ہی مضبوط ہو لیکن ان کے پنجے کافی کمزور ہوتے ہیں ان کی لگ بگ 21 پر جاتیہ پائی جاتی ہے اب سب سے آکر میں ہم بات کرتے ہیں چیل کی کہ آکر ان کی خاصیت کیا ہوتی ہے دوستو چیل ایک شکاری پکشی ہے اور ان کا تیز طاقت سے جھپٹنا خاصیت مانا جاتا ہے اس کو ایک مدیم آکر کی آکرامک چڑیا مانا جاتا ہے جو چھوٹے موٹے جو جنتوں کا شکار کرتی ہے چیل آم طور پر باس کی تلنا میں کافی کم آکر کے ہوتے ہیں چیل کا سر باس کے مقابلے کافی چھوٹا اور چوج بھی کافی چھوٹی ہوتی ہے لیکن ان کی چوج چھوٹی ہونے کے ساتھ ساتھ کافی زیادہ نکیلی بھی ہوتی ہے اور ان کے پنگ لمبے ہونے کے ساتھ ساتھ سنکرے بھی ہوتے ہیں چیل کی پوچھ کا آکر انگلیش الپابیٹ وی کی طرح دکھائی دیتا ہے ان کا وزن آم طور پر 270 گرام سے لے کر 1 کلو تک کا ہو سکتا ہے اور ان کا آکر 34 سینٹی میٹر سے لے کر 66 سینٹی میٹر تک ہو سکتا ہے چیل آم طور پر سنیل، مچھلی یا پھر چھوٹے موٹے کیڑوں کا شکار کیا کرتے ہیں اور یہ انٹرٹیکہ کو چھوڑ کر دنیا میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں چیلو کی کچھ پرجاتیاں مرے ہوئے جیو کو بھی کھا جاتی ہیں اور یہ اپنے پنکوں کو تیز پھڑ پڑا کر کافی اچھائی تک اڑ بھی سکتے ہیں اور جب یہ اپنی تی اچھائی پر پہنچ جاتے ہیں تو یہ گلائیڈ کر کے دیرے دیرے اڑنے لگتے ہیں چیل اپنا گھوصلہ خود بناتے ہیں اور یہ کافی اچھائی پر بنے ہوئے ہوتے تاکہ سرکشت رہ سکے چیل ایک مادہ کے ساتھ ایک میٹنگ سیزن تک رہ سکتے ہیں اور کئی بار چیل پورے جیون کال کے لیے صرف ایک ہی مادہ کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں مادہ چیل عام طور پر تین انڈے دے سکتی ہیں دوستو چیل کو انگریزی میں ایگل کہا جاتا ہے جبکہ بات کو انگریزی میں ایچ اے ڈبلیو کے ہاک کہا جاتا ہے اور گید کو انگلیش میں والچر کہا جاتا ہے اگر آپ کوئی ویڈو اچھا لگا ہو تو ویڈو کو لائک انڈ شیئے ضرور کریں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے پاسیولیبل ایکن کو دبائیں اور آل پر کلک کریں میں آپ سے ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں اور تب تک کے لیے نمسکار